اب ادھا آپ نے کسی لڑکی اور لڑکے کا رشتہ لڑکے والوں کی مانگ کی وجہ سے ٹوٹتا ہوا دیکھا ہوگا لیکن گورکپر میں ایک دولہن کی مانگ کی وجہ سے ایک رشتہ ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے دولہن کی مانگ گورکپر زلے کی ریمہ گیارہ مارچ کو دولہن کا جوڑا پہنے گی شادی کی تیاریاں دونوں طرف زور شور سے چل رہی ہیں مگر ریمہ نے سسرال والوں کو صاف کہہ دیا ہے کہ زیور نہیں تو شادی بھی نہیں حالانکہ اس نے اس بات کو کہہ کر اس پر ترک شام و لما بھی چڑھایا ہے ہم نے بولا ہے کہ اگر آپ شادی کے لیے آئیں گے تو کم سے کم منڈپ میں جلری لے کے آئیے گا کیونکہ منڈپ کا شان ہے جلری کیونکہ بھائی جو بھی مہمان آئیں گے یا جو بھی لوگ آئیں گے جلری نہیں رہے گی تو اچھا بھی تو نہیں لگے گا اور ہماری بیاجستی بھی ہوگی کہ یہ مطلب بینا کہنے کی یا بینا جلری کی دھلن کیسی لگے گی دھلے کی ماں بھی چاہتی ہیں کہ شادی دھوم دھام سے ہو لیکن ریمہ کا یہ سندیش پانے کے بعد ان کے ہوش پاکتا ہے کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ پورے دیش میں سرعاپا ویعاپاریوں کی ہڑتال کے چلتے سرعاپا دھکانے بند ہیں لڑکی کے پر اس سے سندیشہ آیا ہے کہ ہمارے منڈپ کی صبح جیور ہوتی ہے آپ لوگ کچھ لائیں نہ لائیں لیکن جیور لانا آنیوار ہے آپ جیور لے کر کے ہی بھارات آئیے گا جیور کے ساتھ بھارات لے کر جانا ہے ہم جیور خرید نہیں پا رہے ہیں ہمارے سامنے سب سے بڑی مجبوری ہے ادھر ریمہ کے ساتھ اس کے گھر والے بھی اس مانگ سے سہمت ہے ان کا کہنا ہے کہ شادی سے کئی مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن بولا پکش اب اس کے لیے ہڑتال کو ذمیدار بتا رہا ہے خیر اب جب ریمہ نے یہ مانگ رکھی دی ہے تو اس کے سسرال والے اسی دویدہ میں ہیں کہ اگر ہڑتال نہیں ختم ہوئی تو پھر وہ گہنے کیسے اور کہاں سے خریدیں گے اور کیسے بار آپ لے کر جائیں گے ہرینگر دوبے کے ساتھ بیرو ریپورٹ گھورکپور سماچار پلس